بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو میں تینیجر ہوتی تو میں کہتی کہ تینز میں تو ویسی سکن بہت اچھی ہے but obviously I am not in my teens anymore آپ جب تینیجر ہوتے ہیں تو سکن کی ایک ڈیفرنٹ لیول کی کولیٹی ہوتی ہے سکن آپ کو اتنا زیادہ بودر بھی نہیں کرتی زیادہ زیادہ پیمپلز وغیرہ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ سکن میں ایک نیٹرل گلو سی ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری سوسائیٹی میں ہماری سوسائیٹی میں سے مراد ہمارے اردگرد جو ہم ڈے ٹو ڈے یوس میں لا سکتے ہیں جو مہنگی بھی نہیں ہیں جب ہم ایک سرٹن سٹیج میں زندگی پہنچتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں جب ہماری فیملی بڑھتی ہے تو ہم اپنے اوپر بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے بلا وجہ کے جیسے کہ مہنگی مہنگی کریمز نہیں لینا چاہتے انڈر آئی کریمز نہیں لینا چاہتے مگر ہلکے بھی ہیں چھائیاں بھی ہیں کیا کریں سو آج میں آپ کو نیٹرل انگریڈینٹس کا بتاؤں گی جن سے میں اکثر ویڈیوز بناتی ہوں جو میں ویڈیوز میں یوز کرتی ہوں کومبینیشنز لیکن انڈیویجولی وہ کونسے انگریڈینٹس ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت خوبصورت گلوئنگ نیٹرل وہ جو کہتا ہے نا نیٹرل ینگ سکن دیں گی انٹی ایجنگ ایفیکٹ ہوگا تو آئیے آج میرے سامنے دکان سی لگی ہوئے دکان سے ریلیٹیڈ آپ کو پہلے تو میں بتا دوں میرے پاس پڑا کیا کیا ہوا ہے I have دود لیکن یہ نومل ڈبے والا دود نہیں ہے یہ رو ملک ہے جو گائے کا دود ہوتا ہے یا گوٹ کا ملک ہوتا ہے دود I've got شہد یعنی کہ ہنی بیسن حلدی لیمو دہی کیوکمبر یعنی کہ کھیرہ اس کے علاوہ آلو آپ کہیں کہ آلو کا کیا کام ہے آلو کا بہت کام ہے then I have aloe vera aloe vera کا پودا اگر آپ ایک تفاہ لگا لیں اپنے گھر میں تو آپ کو کوئی اشو نہیں ہوگا of finding aloe vera I mean this is also very very good for you and then papaya یعنی کہ papita اب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں readily available ہیں that are extremely good for you as well and that you can utilize very very easily مطلب یہ مہنگی چیزیں بھی نہیں ہیں مارکٹ میں اگر آپ خریدنے کے لئے جائیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دودھ کی یعنی کہ raw milk کی دودھ کی situation یہ ہے کہ دودھ آپ کو بہت زیادہ help out کرتا ہے اگر آپ کی skin جو ہے اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے discoloration آ رہی ہے جن لوگوں کی skin جو لوگ بہت زیادہ دھوپ سے اپنا آپ کو expose کرتے ہیں ایک dark grey جیسی hue آنی شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے دودھ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا option ہے آپ دودھ کو naturally اپنی skin پہ لگا سکتے ہیں آپ نے cotton کو لیا اور اس کو اپنے face پہ لگا لیا دودھ میں dip کیا اور اس کو اپنے face پہ لگا لیا and you are good to go so دودھ ایک بہت ہی awesome 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 option ہے آپ کے چہرے کے لئے also اس میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا skin کی darkening کو کچ کرتا ہے آپ کو بتا ہے میں anti whitening products ہوں لیکن I am very pro brightening ہم اپنی skin کو brightening تو کر سکتے ہیں آپ چاہے کتنے بھی fair ہوں یا آپ کتنے بھی dark ہوں اگر آپ اپنی skin کو کے اندر ایک glow لے کے آئیں گے تو آپ naturally بہت اچھے لگیں گے اب آ جاتے ہیں شہد کی طرف شہد اور اگر آپ کو pure honey مل جائے تو کیا ہی بات ہے honey جو ہے وہ بہت ہی amazing antibacterial agent شہد دانوں کو اور zits کو جس کو کہتے ہیں pimples کو جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹاتا ہے hence یہ ایک بہت آپ کو spotless جو ہے وہ complexion دینے میں help کرتا ہے میں بہت سی جگہوں پہ شہد کا استعمال کرتی ہوں اپنی home remedies میں تو شہد بھی ایک بہت اچھا option ہے اور سردیوں میں یہ top of the list ہوتا ہے میرے گھر کی ٹوٹکو مالی ریسپی سے نیٹرل جتنا ہوئیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا اب آجاتے ہیں بیسن کی طرف آجاتے ہیں مطلب گرام فلاور بھی ہم اس کو کہتے ہیں پاکسین میں بہت جیدہ استعمال ہوتا ہے برمضان مبارک میں سب جیدہ مستعمال ہوتا ہے یہ آپ کی بیوٹی کیٹی جو ہے اس کا ایک پرائیم میمبر ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہ بہت اچھا ایکس فولییٹر ہے ہم لوگ بہت پیور بیسن کو پانی میں بھی مکس کر چھوڑ دیں اور پھر اس کو اس طرح کر تو بھٹیا من کے اترتا ہے ویسے میں اس استعمال کرتی ہوں جس کو ملائی کہتے ہیں دودھ سے اتر رو ملک سے اتر اچھی طرح اپنے موہ پہ پیسٹ بنا لگا لیں اور ایک چھٹکی حلدی کی ٹرمرک کی ڈال دیں تو کیا ہی بات ہے اچھا جب ہم اس پہ آ ہی گئے ہیں تو آ جاتے ہیں ٹرمرک کی طرف حلدی ایک بہت ہی امیزنگ امیزنگ انریڈینٹ ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ نیٹرلی اپنی سکن کو کیسے ہم وائٹ بیدو یہ سارے انگریڈنٹ جو آپ دکھا رہی ہم یہ سب اگر آپ کھائیں بھی اور پیئیں بھی تو ان سے بہت اچھے ریزولٹس ملیں گے حلدی از انا اچھ انگریڈینٹ اب جاتے ہیں ایک اور فیوریٹ انگریڈنٹ کی طرف وہ ہے لیمون یعنی لیمون ای لیمون اب لیمون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وائٹمین سی بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ انٹی اوکزدنٹ ہوتے ہیں it's rich in وائٹمین سی اس اندر اسکوربک فورم کے اندر اور یہ clinically proven ہے کہ آپ کا جو انٹرپٹ کرتا ہے انزائیم تھائروزین کا جو آپ کی ملانین پڈکشن کو لیمون ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتا جیسے میری سکن پہ لیمون اور لیمون جوز جو ہے میری سکن جو ہے لیمون سے اس جگہ اورنج جوز کا استعمال ہو سکتا ہے پیور لیمون جو ہے وہ بھی ایک بائٹننگ کا افیکٹ دیتا ہے چہرے کے اوپر جیسے لیمون دہی اور ہلدی کی کمبینیشن سکن پہ لگائیں تو دہی کی طرف آئے کھانے میں بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن لیمون کی جب ہم بات کریں تو بہت زیادہ ماسک کے اندر آپ کو یوگر ملے گا اس میں لیکٹک ایسید ہوتا ہے اس میں نیچرل بلیچنگ پروڈکس ہوتے ہیں ایک تو یہ آپ کی ڈیڈ سکن کو بھی ہتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چھائیاں وغیرہ ہیں آپ کو تو ان سے بھی آپ کی جان چھٹ جاتی ہے یہ تو میری دس سائی دی انگریرنس سوگی now let's come to the other side the other side one of my favorite things in the world cucumber کھیرا سستی سبزی ہے مارکت میں آرام سے مل جاتی ہے ہم سلاد میں بھی اس کو کھاتے ہیں otherwise بھی اس کو use کرتے ہیں کیوکمبر کا ہم نے بچپن سے دیکھا ہوگا ہے کہ اس کے سلائیسز کاٹ کے آنکھوں پہ رکھ کے ہم لیٹ گئے جین اگر آپ تھنڈے کھیرے کی سلائیسز اپنے آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو کام دیتا ہے اور اس میں سودھنگ لیول اور سودھنگ پروپٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد آجاتے آلو کی طرف آلو بچارے کو کوئی خاص لیتا نہیں جبکہ آلو جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ویجٹیبل ہے جس کے اندر وائٹیمن سی بھی ہے اس میں پروٹیشیم بھی ہے اس میں مائلڈ بلیچنگ پروپٹیز بھی ہوتی ہیں آلو کو بھی آپ سلائس کر کے اگر آپ اس کو سلائس کریں اور اپنی آئیز کے اوپر رکھیں تو آپ کو بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اس میں سٹارچ بھی ہے تو یہ آپ کے چہرے پر جو ڈارک سپورٹ ہے اس کو بھی ریموف کرتا ہے اب آج آتے ہیں آلو ویرہ کی طرف آلو ویرہ ایک ایسی چیز ہے جو بائی دو اگر آپ کو دیجیشن کی پروبلم ہیں تو آپ آلو ویرہ کا جل اس کو نکال کے پانی میں مکس کر لیں تو آپ کو بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا اس کو میں نے کٹ کیا ہو اس کو اگر آپ سلائس کر کے کھولیں بائی دو بہت زیادہ اس کی کولنگ پروپٹیز ہوتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو سن برن ہو جائے دھوپ میں آپ نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ہو چہرے جو ہے برننگ فیلنگ ہو رہی تو یہ بہت اچھا بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھا چیز کو تارتا ہے ہائپر پگمنٹیشن جن کو ہے جس کو ہم چھائیاں کہتے ہیں وہ بھی ریموو کرتا ہے آلو ویرا کی جیل بڑی سمپلی آپ فیس اور نیک پر لگا سکتے ہیں میں نے بہت سی ریسیپیز شیئر کی ہیں ریسیپیز اپنے سے ریلیٹیڈ جو چیز ہے اس کو جا کے کلک کریں اور اس کو بنا کے دیکھیں پپیتا پہلے تو ہوتا تھا صرف اپریکوٹ یعنی خوبانی ملتے تھے ریسیپیز آن لائن خوبانی سے سکرپ بنا لیا اور پپیتے سے ریلیٹیڈ آپ کو بہت زیادہ پپیتے سے ریلیٹیڈ آپ کو لگا سکتے ہیں چھلکے بڑے یوسفول ہوتے ہیں درائے کریں ان کو گرائنڈ کریں بیج سے لے کے پلپ ہے چھلکا پپایا is a fabulous fruit اور یہ آپ کے پیٹے کے لیے بہت اچھا ہے پپیتے کا استعمال کریں تو آپ کو بہت 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 ہوگا سکن لائننگ پروپٹیز بھی ہے بلیمیش کو اکنی کے سکار کو ہٹاتا ہے اور اس کے اندر alpha hydroxy acids ہیں پپین ہیں جو ایک gentle exfoliator کی طرح آپ کی skin کے اوپر سے پروٹین ڈیڈ 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 سیلز کو ریموووو کرتا ہے یہ میرے فیوریٹ ٹین انگریڈ جو سکن کیر میں استعمال ہوتے ہیں I کچھ چیزیں کچھ کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں جیسے شہد اور دہی کی کمبینیشن بڑی اچھی ہے فیس اور نیک پہ ایک چھٹکی آپ اس میں ہلدی ڈال دیں دودھ سمپلی ڈپ کر کٹن کے اندر آپ اپنے فیس اور نیک پہ لگا لیں جیسے کہ کھیرے کو قدو کش کر کے اس کے جوس کو استعمال کریں اور جتنی دیر وہ اپنے آئیز کے اپنے کھیرے کے راؤنڈ آپ نے کٹ کر کے پیسز رکھ دی اسی طرح آپ اسی جو آپ نے کھیرے کو قدو کش کیا اسی کے اندر ایلوویرہ کا آپ نے جوس ڈال دیا یا جیل ڈال دی یہ سب چیزیں آپ ڈیوز کر سکتے ہیں پپیتے کے چھلکے ہیں اس کو ڈرائے کریں اور اس کو ڈھوپ میں ڈرائے کریں اس کے بعد اس کو گرائنڈ کریں اور اس کو ایکس فولییٹر کے طور پر آپ استعمال کر سکتے یوگر کے ساتھ اگر آپ کرنا ساری چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں مہنگی کریموں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مہنگی پیکجنگ اور اس میں کیمیکلز ڈال کے الٹی ہماری سکن بہتر ہونے کے بزائے لانگ ٹرم میں برباد ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے خدا حافظ